بھئی آج کل 21 سال کے لوگ ووٹ دے سکتے ہیں آرمی میں لڑنے کے لئے جا سکتے ہیں فل ٹائم جاپ کر سکتے ہیں خود ٹیرر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن بس ٹیرری سیمپتھائزز کے ساتھ کام کرنے کے لئے جیل نہیں جا سکتے ہلو ہلو اور شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج مجھ سے جڑنے کے لئے اور آج کا یہ اپیسوڈ دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار تو بھئی کسی ایڈلٹ کا ایج کب سے ایک کریٹیریا بن گیا کہ کسی کرائم کے لئے ان کو جیل جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے آج ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ 21 سال کچھ زیادہ ہی ینگ ہے کسی کو جیل بھیجنے کے لئے دو تین مہینے پہلے ہمیں سننے کو مل رہا تھا کہ بھئی 80 سال کے ورور راؤ جو ہیں جنہوں نے کھلنم کھلا ماویس ٹیرریس کے ہاتھوں سی آر پی ایف جوانوں کے خون کو جسٹیفائی کیا تھا سپورٹ بھی کیا تھا ان کو جیل میں ڈالنا گلت تھا کیونکہ ہی واس ٹو وولڈ اب ایج لیمیٹ لگا رکھیے تم نے یہ جیل اگی دارو ہے کل کو کیا کرائٹیریا ہونے چاہیے کسی کرمینل کے لئے کہ نہیں نہیں جیل میں مرڈ ڈالو کچھ زیادہ ہی پریگنٹ ہے جیل میں مرڈ ڈالو کچھ زیادہ ہی پتلا ہے جیل میں مرڈ ڈالو کچھ زیادہ ہی موٹا ہے جیل میں مرڈ ڈالو کچھ زیادہ ہی گورا ہے کچھ زیادہ ہی کالا ہے نہیں 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 اس کو جیل میں مرڈ ڈالو اس کا کتا کچھ زیادہ ہی کیوٹ ہے تو آپ نے ابھی تک نیوز سنی ہی ہوگی کہ ایک 20 سال کی انوارمنٹل ایکٹیویس دشا روی کو پولیس نے گرٹا ٹولکٹ کو کریٹ کرنے کے ماملے میں کافی میلٹ ڈالو ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ 21 سال کے کلائمٹ ایکٹیویسٹ کو کیوں اریسٹ کر رہی ہے اتنی بہادر گورنمنٹ ہے کہ ایک 21 سال کی لڑکی کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے ارے ایک 21 سال کی کلائمٹ ایکٹیویسٹ سے اتنا گورنمنٹ کیوں ڈر رہی ہے یہ چارجز اس 21 سال کے کلائمٹ ایکٹیویسٹ پر کچھ زیادہ ہی بوگس ہیں 20 سال 20 سال 20 سال پہلے بھائیہ یہ جو ایج کا آرگیومنٹ لگایا جا رہا ہے ذرا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ سب لوگ گجنی کے آمیر خان ہے ہم سب کو شورٹر میمری لاؤز ہو رکھا ہے شاید ان کو یاد نہیں لیکن مجھے یاد ہے کہ 2019 میں کچھ نون لیفٹ یا رائٹ ونگ میم اکاؤنٹس ہوا کرتے تھے ان سبھی میم اکاؤنٹس کی پرسنل انفرمیشن لیک کر دی تھی فالٹ نیوز کے کو فاؤنڈر پرتیق سنہا نے تو جن میم اکاؤنٹس کی پرسنل انفرمیشن لیک کی گئی تھی ان میں سے کچھ لڑکے تھے جو دشا کی ہی ایج کے تھے اور اس ایج کے لڑکوں کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان ایج کے لڑکوں کی جوب پروسپیکٹ سارے برباد کرنے کے کوشش کیے گئے تھے ان لڑکوں کو ڈیتھ تھریٹس آ رہے تھے ان کی پرسنل انفرمیشن لیک ہونے کے بعد لیکن ان کو ڈاکس کرنا وہ ٹھیک تھا وہ جسٹیفائٹ تھا ان کے لئے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائے ان کی ایج بلکل بھی میٹر نہیں کر رہی تھی کلکتہ میں کچھ سمیں پہلے ڈڑکے نے ایک فیس بک پوسٹ پر پروفیٹ محمد کے بارے میں کچھ لکھ دیا اتنی سی بات پر ایک بھیڑ اس کے گھر کے بعد جمع ہو گئی اس کو مارنے کے لئے اور اس کے بعد اس کو پولیس نے ارسٹ کر کے جیل میں بھی پھیک دیا اس سمیں اس کے لئے کسی نے آواز نہیں اٹھائے اس سمیں اس کی ایج کے بارے میں کسی نے بھی بات نہیں کی لیکن آج ہے آج ایج کے بارے میں سب کو بہت چنتہ ہو رہی ہے دیکھیں بھائیہ میں آپ سے ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں اور ایسے کیسز میں جب ایک انسان ایڈلٹ ہے تو ان کی ایج کیوں میٹر کرنی چاہیے آجمل کساب اور جس بندے نے پلوامے میں ٹیرریسٹ اٹیک کیا تھا جس میں اتنے سارے سی ار پی اف جوانوں کی جانے گئی تھیں وہ بھی اراؤنڈ دشا کی ہی ایج کی تھے تو کیا آجمل کساب کو پنش نہیں کرنا چاہیے تھا بچے ہیں بچے تو یار ٹیرریزم کرتے ہی رہتے ہیں بچے ہیں بچے تو ٹیرریسٹوں کے ساتھ کام کرتے ہی رہتے ہیں اور بھئی یہ ایسا نہیں ہے کہ مزاک مزاک میں رسٹ کر لیا ان کو اقارڈنگ ٹو پولیس دشا نے ایک واتس ایپ گروپ بنایا تھا اس ٹولکٹ کو پرپیر کرنے کے لیے اور اقارڈنگ ٹو پولیس دشا نے یہ ٹولکٹ گرٹا تھونبگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اس ٹولکٹ کو کرنے کے لیے دشا نے خالستانی گروپ پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کولابریشن کیا تھا اور اس ٹولکٹ کا کلیر گول تھا کہ انڈین ڈیموکرسی کو اور انڈیا کو انڈرمائن کیا جا سکے انیشل انٹرگیشن میں دشا نے یہ accept بھی کیا ہے confess بھی کیا ہے کہ انہوں نے اس ٹولکٹ کو edit بھی کیا تھا اب دیکھیں یہاں پر ایک بہت امپورٹن کیاویٹ دینا بہت ضروری ہے اور کیاویٹ یہ ہے کہ اگر پولیس نے ان کو arrest کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ پولیس کے پاس بالکلیر evidence تو اگر پولیس کے پاس clear evidence ہے تو وہ ایک magistrate کو جلد سے جلد پولیس کو provide کرنی چاہیے یہ جو ٹولکٹ تھی یہ گوگل ڈاک تھا تو آپ گوگل سے clearly information پاس سکتے ہیں کہ بھائی کن لوگوں نے اس ٹولکٹ کو create کیا ہے اور edit کر رہے تھے اگر پولیس کے پاس proper evidence نہیں ہے تو آپ ان کو jail میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ یاد رکھیں رنکو شرما کے case میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیس کے پاس یہ proof ہے کہ یہ religiously motivated violence نہیں تھا تو یہ proof آپ جلد سے جلد ہمیں provide کیجئے اسی طرح سے اگر دشا کے case میں بھی پولیس کے پاس proof ہے تو پولیس کو یہ proof جلد سے جلد clearly magistrate کو provide کرنا چاہیے لیکن سوال اب یہ اٹھ رہا ہے نا کہ بھائی ایک toolkit کی وجہ سے ایک google document کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو arrest کر لیا یہ toolkit dangerous مانی جاتی ہے اس کے content کے وجہ سے اور کس طرح کے لوگ اس کو create کرنے میں involved تھے ان کی وجہ سے ایک organization جو اس toolkit میں involved ہے وہ ہے far left environmental organization extinction rebellion جو ایسے methods کو use کرتا ہے اپنے movements میں جس methods کو استعمال کیا جاتا ہے elected democracies کو overthrow کرنے کے لیے دوسرا بڑا group ہے جس نے اس toolkit کو create کرنے میں collaborate کیا ہے وہ ہے خالستانی sympathizer group poetic justice foundation poetic justice foundation کا جو founder ہے مو دھالیوال وہ خود ایک کھلم کھلا خالستانی supporter ہے اور خالستانی movement یاد رکھئے ایک terrorist movement ہے جس کا goal ہے بھارت کے ٹکڑے کرنا پنجاب کو بھارت سے کاٹ کر الگ کرنا اس terrorist movement کی وجہ سے 1980s اور 1990s میں ہزاروں بے گناہ ہندو اور سکھوں کی جانے گئی تھی اور ہزاروں انڈیا سیکیورٹی فورسز کی بھی جانے گئی تھی مو دھالیوال Canadian politician جگمید سنگھ کا بھی کافی close associate اور جگمید سنگھ کے اوپر مو دھالیوال کے اوپر اور ایک پی آر فرم skyrocket کے اوپر یہ allegations ہیں کہ انہوں نے lobby کیا تھا ریحانہ کو انڈیا گورمنٹ کے خلاف اور فارمز پروٹس کے سپورٹ میں ٹویٹ کرنے کے لیے poetic justice foundation کا ایک goal ہے انڈیا کی reputation کو پوری طرح سے destroy کرنا تاکہ خالستانی movement کے لیے وہ support جمع کر سکے pjf نے ایک website بھی create کیے ask india why جس میں وہ clearly sick sovereignty کے بارے میں بات کرتے ہیں this clearly challenges and threatens india's territorial integrity poetic justice foundation کا instagram page بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پوری طرح سے anti-india اور pro-خالستان propaganda سے بھرا ہوا ہے اس toolkit میں clearly یہ strategy تھی کہ کس طرح سے نے بھی جو 26 جنوری کو وائلنس ہوئی تھی ڈلی اور وینڈلیزم ہوئی تھی ڈلی میں اس کو clearly support بھی کیا تھا اور اس وائلنس کے لیے اپنی ویب سائٹ پر موڈی کو دوشی ٹھہر آیا تھا تو clearly 26 جنوری میں جو ہوا اس کے پیچھے pjf کا goal یہ تھا کہ بھائی یہ وائلنس کو انکریج کریں بڑھاوا دیں جب ڈری ٹھوٹ میں وائلنس ہو پولیس کے اوپر وائلنس ہو تب پولیس ایکشن لے اور کچھ لوگوں کی جانے جائیں تو یہ جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بولیں دیکھئے دیکھئے موڈی نے جلیہ والا باگ ٹو پوائنٹو کر دیا ہے تو PJF کا clear intention تھا کہ فارمرز پروٹسٹ کو ہائیجیک کر کے خالستان موومنٹ کے لیے سپورٹ جمع کیا جا سکے اور اس لیے یہ ٹولکٹ بہت ہی دینجرس ہے آپ امریکہ کا example دیکھئے امریکہ میں جب اٹیک ہوا تھا اس سمئے کئی لوگ کنفیڈرے جھنڈے لے کر کپٹل ہیل کی اندر گھوز گئے تھے کنفیڈرسی کیا چاہتی تھی کنفیڈرسی چاہتی تھی امریکہ کے ٹکڑے کرنا اور اس طرح کے لوگوں نے کپٹل ہیل پر اٹیک کو سپورٹ کیا تھا اس لیے اس طرح کے لوگوں کو تیرریسٹ اور سیسیونیسٹ کہا گیا تھا اسی طرح سے ہمیں پویٹ جس فاؤنڈیشن کو بھی ایک سیسیونیسٹ آرگنیزیشن اور ایک تیرریسٹ سیمپتھائیزر آرگنیزیشن ڈیکلیر کرنا چاہیے تو یہ ہے پروبلم اس ٹول کے ساتھ اور یہ ہے پروبلم کہ جن لوگوں کو جلدی سے جلدی magistrate کے سامنے پروائیٹ کرنا چاہیے ان کو indefinitely جیل میں نہیں رکھنا چاہیے تو جہاں تک ان کی conviction کی ریزن جاتی ہے دیکھیں اگر آپ کو ایکٹیوزم کرنی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل دل لگا کر کریے لیکن اگر آپ اپنے دیش میں سیڈیشن کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے دیش میں ایک سیسیشنیس موومنٹ کو ایک terrorist sympathizer موومنٹ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے دیش میں ہنسا کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تب آپ ایک crime کر رہے ہیں تب آپ unfortunately ایک criminal ہے اور اگر آپ بھارت میں crime کرتے ہیں تو اس crime کے consequences بھی ہوتے ہیں بھلے ہی آپ 21 سال کے ہو 80 سال کے ہو pregnant ہو موٹے ہو پتلے ہو کالے ہو یا آپ کا کتا بڑا cute ہو اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے حساب سے age کا argument ایک اچھا argument ہے دشا روی کی arrest کے case میں آپ کو کیا لگتا ہے ہاں یا نہ نیچے comment section میں مجھے ضرور بتائے اگر آپ کو آج کا episode پسند آیا ہو تو پلیز آج کے episode کو ایک like take thumbs up دے اس سے میری بہت مدد ہوتی ہے اس سے شام شرما شو کی بہت مدد ہوتی ہے اور اگر آپ شام شرما شو پسند ہے اگر آپ شام شرما شو کو support کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو شام شرما شو کا مجھ ڈھو جا کے دیکھئے دو نئی ٹی شٹ ڈیزائنز اگلے ہفتے میں announce کرنے والا ہوں شو پر تو ضرور شام شرما شو کو follow کریں شام شرما شو کو patreon پر subscribe کریں شام شرما شو کے youtube پر ایک member بنیں اگر آپ کو آج کا episode پسند آیا اگر آپ شام شرما شو پسند ہے لیکن آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے ارے بھئیہ تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو یہ رہا بٹن پیارا سا بٹن کلک کرو بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولنا اور ہمارے یہاں اور یہاں اور بھی episode سے ان کو بھی زراج جا کر دیکھیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے میں آپ کو اگلے episode میں ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں اور پھر ملیں گے